بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چل ہے آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں انگور کا شربت انگور کا شربت اس موسم میں بہت اچھا لگتا ہے اور بہت مزے کا ہوتا ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور چلے میرے ساتھ رہے گا میں شروع کرتی ہوں انگور کا شربت بنانا اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ میری ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں اگر بیل کا بٹن نہیں دبایا وہ بھی دبائے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچ سکے چلیں جی شروع کرتے ہیں چلیں جی شروع کرتے ہیں انگور کا شربت بنانا آج ہم انگور کا شربت بنانے جا رہے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے ایک کلو سے زیادہ ہے انگور آج کل تھوڑا سا کچھا کچھا آ رہا ہے تو یہ اس کا شربت زیادہ اچھا بنتا ہے تو میں نے یہ انگور لیا ہے اب آپ کو اس کو آگے بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اس کو میں نے اچھی طرح دانے الگ کر لیے یہ دیکھیں دانے الگ کر کے تو اس کو میں نے اچھی طرح دھو لیا دھونے کے بعد اب ہم اس کو گرینڈر میں ڈالیں گے اس کو میں نے اچھی طرح گرینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں پانی پہلے بلکل نہیں ڈالنا کیونکہ جب ہم اس کو گرینڈ کریں گے انگور کا اپنا ہی پانی اتنا ہوگا کہ یہ اچھی طرح گرینڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اس کو پانی کی ضرورت نہیں تھی اس کو میں نے ایسے ہی گرینڈ کے بغیر ہی میں نے گرینڈ کیا ہے اور بڑے اچھے سے گرینڈ ہو گیا ہے یہ بڑی چھلنی میں اس میں آپ نے ڈال کے اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں اس کا گودہ سارا نکل آیا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے دوبارہ گرینڈر میں ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے انگور بھی ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے وہ دوبارہ ڈال کے اور پانی نہیں ڈالا کھالی انگور ہی ہیں جو آخر پہ اس کا گودہ بچے اس کو بھی آپ اس طرح پانی تھوڑا سا ڈال لیں اور ہلکے سے گرینڈ کر لیں یہ سارا ہو گیا تھا میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو ہم اچھی طرح چھان لیں گے چلیں جی اب یہ ضائع ہو چلیں جی چولا میں نے یہ دیکھیں اون کر لیا ہے اب اس کے اوپر میں پتیدہ رکھتی ہوں بسم اللہ اللہ یہ سارا جوس اس میں میں نے ڈال دیا اور اب اس میں 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 نے یہ چار کلو چینی علاق کی ہوئی تھی یہ میں ڈال رہی ہوں اس کو بسم بسم چولا میں تیز کر لوں گی اب اس کو اچھی طرح میں پکاؤں گی یہ دیکھیں ابھی اس کو اس کو پانچ منٹ ہو گیا بھی گرم نہیں ہوا چی طرح جب یہ اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم جو ڈالنا بعد میں ڈالیں گے یہ دیکھیں جی جی اس کو اوبائل آنے شروع ہو گیا جب اس طرح اس کا اوبائل آنا شروع ہو جائے تو چولے کو ہم نے ہلکہ کر دینا تاکہ یہ گرے نہ بلکل ہلکی آج پہ پھر اس کو پکانا ہے ہم نے تقریبا یہ سارا فرسیجر تقریبا تقریبا 20 سے 25 منٹ لگیں گے ہمارا شربت تیار ہونے میں تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں اس کو مکمل دیکھا کریں اگر اس میں کوئی غلطی ہو یا آپ کو اچھی لگی ہو آپ کومنٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں یہ دیکھیں چولہ میں نے دوبارہ تیز کی ہے جب یہ اس طرح پکنے شروع ہو جائے تو اس کو آپ نے ساتھ ساتھ چمس سے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ باہر نہ گرے باہر گر جائے گا چولہ بھی گندہ ہوگا اور یہ شربت بھی ضائع ہوگا آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے اگر آپ کو زیادہ مشکل لگے تو چولہ آپ بے شکل کھلکا رکھیں لیکن اگر تیز کرنا ہے جلدی پکانا ہے تو آپ اس طرح اس کے پاس ہی آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور سالسہ یہ جو میل ہے اس کی چینی کی یہ جو کٹھی ہو رہی ہے آپ نے یہ سالسہ تو تارتے جانا ہے تقریباً پکنے پہ آگے ہیں تو آپ نے اتنا سا زیادہ نے چوتھائی حصہ ہے کلر کا گرین رنگ کا ہم ڈالیں گے اس میں تاکہ اس کا کلر ذرا اچھا آجائے بس اس سے زیادہ نہیں ہم نے ڈالنا اس میں کیونکہ انگھور کھٹے تھے اس وجہ سے اس کا کلر بھی اس طرح کا ہوا ہے جب میں نے گرینڈ کیا اور پکایا ہے تو اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا تو آپ نے اس کو بس اس طرح اتنا اس سے زیادہ کلر نہیں ڈالنا دو منٹ اور پکائیں گے تو اس کو ہم بس اب تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ رہیں گے یہ جی ہمارا شربت تیار ہے اب اس کو تھنڈا کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ کیسا بنایا یہ جی پیارا سا خوبصورت سا ہنگور کا شربت تیار ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور یہ والی بوٹل یہ پانچ میری بھرگنگ ہے اور یہ بس اتنی سی آئی اس میں میں نے چاندی کے ورک بھی ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس ہوں میرے پاس تو تھے تو میں نے ڈال لیے ورنہ کوئی ایشو نہیں ہے تو شربت بہت مزے کا ہے اور آپ نے اس کو ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرنا ہے اور مجھے کمنٹس میں بھی بتانا ہے آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ